اسلام علیکم جی پاکستان انڈیا سے میچ تو ہار گیا لیکن مارکٹ میں بہت ساری کہانیاں گرتش کر رہی ہیں اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کرکٹ لور ہیں تو آپ نے کون سی کہانی حرید نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہی بات چل رہی تھی کہ زکاہ اشرف انڈیا میں گئے ہیں تو ٹھیک ہے میچ فکس ہو گئے میچ فکس کیسے ہو گیا ہے بہت سارے بڑے جیرنالیس جو کہانی بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زکاہ اشرف جب انڈیا میں پہنچے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جیشاہ سے میٹنگ کی ہے جیشاہ سے میٹنگ کرنے کے بعد ہو گئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کرنے اور اس میٹنگ میں انہوں نے اپنی ٹیم کو ڈرائی آدم کہا ہے کہ اتنے بڑے کروڈ میں اگر آپ میں جیتی جاؤ گے تو کیا وہ لوگ آپ کو زندہ سہمت یہاں سے اسٹیڈیم سے باہر جانے دیں گے کیا آپ لوگ پاکستان میں پہنچ رکھو گے تو اس طرح کی کچھ کہانیاں گرتش کر رہی ہیں اور اس کے پیچھے لاجک یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیشاہ سے بائی لیٹرل سیریز کے بارے میں بات ہوئی ہے زکاہ اشرف کی اور زکاہ اشرف نے یہ اشارت رکھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ میچ ہمیں دو ہم اپنے کروڈ کو میچ دیں آپ انڈیا میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے اگر یہ چیز واقعی سچ ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم لگے گا یہ چیز آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی اگر ورلڈ کپ کے بعد تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد انڈیا پاکستان کی سیریز واقعی ہو جاتی ہے کسی بھی مقام پہ ٹھیک ہے کسی بھی وینیوں پہ تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہانی ہے جو یہ بالکل سچ ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز ایک پریشر بھی بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے بہت ساری ہم نے سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں دیکھی ہیں بہت زیادہ نارے لگائی جا رہے تھے پاکستان کے حلاف محم احمد رزوان کے آٹ ہونے کے بعد بہت زیادہ ہوتنگ کی جا رہی تھی اور جب دوسری کہانی کی بات کروں تو مکھی آرثر نے بہت چیزیں کلیر کی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں ٹھیک ہے اپنی پریس کانفرنس میں واضح واضح باتیں کی ہیں کہ ایسا تو لگی نہیں رہا کہ یہ آئی سی سی کا کوئی ایوینٹ ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ انڈیا کا بی سی سی آئی کا کوئی ایوینٹ چال رہا ہے ان کی کوئی شریز چال رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سوال لاکھ انڈین کراؤڈ تھا تو پاکستان کے کوئی کراؤڈ نہیں تھا ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹیم بھی پریشر ڈالا گیا اور یہاں تک مکی آرثر نے کہا ہے کہ مجھے کہیں سے بھی وہ کوئی دل دل پاکستان والے نعرے کی کہیں سے واضح آئی ہی نہیں ہے واضح واقعی کیسے آئی تھی جب وہ آپ کا عذر بندے گوئی نہیں تھا آپ کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے دا ہے واضح کہاں سے آئی تھی ٹھیک ہے دوسری چیز اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم ہار گئے ہیں ہم میں ایک سیوز دے رہا ہوں ٹھیک ہے ہم ہار گئے ہیں وہ چیز الگ گیا لیکن اس نے ایک بڑا چیلنج بھی ساتھ کر دیا کہ اب ہم اس طرح سے کھیلیں گے کہ انڈیا کو ہم ف تکرائیں گے یعنی کہ فائنل میں پہنچنا ہی بڑی بات ہے تکرانا کو ایک لگ معاملہ ہے لیکن اس نے ایک بڑا چیلنج گھر دیا ہے ٹھیک ہے اس نے انڈیا کی اس طورتے آل پر جیسے اس نے کسی پاکستانی کھائی کی ان کو ویزے نہیں دیئے ٹھیک ہے اور اپنی مرضی سے وہ میچ کروا رہا ہے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے آئی سی سی پر سوالٹ ہے کہ آئی سی سی کہاں کھڑا ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ساری چیز تو ہو گئی لیکن اس پہ جو کہانی بان دی ہے نا وہ یہ ہے بہت سارے جو بڑے جنرلسٹ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ گورے کوچز بڑے سیانے ہوتے ہیں بڑے شہار ہوتے ہیں وہ صرف اس چیز کو بیچ رہے ہیں کیونکہ پاکستان بہت بری طرح سے ہار گیا ہے اس لیے مکھی آرثر نے خود پہ ذمہ داری لینے کی بجائے خود جواب دینے کی بجائے معاملہ اس طرح سے کھیل دیا ہے کہ پاکستانی وام جذباتی قوم ہے ٹھیک ہے اس نے یہ جو پریس کانفرنس میں دو چار باتیں کی ہیں تو اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے بلکہ اس طرف تو جو آگئی ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں میں تو یہ کر رہا ہوں میں تو وہ کر رہا ہوں لیکن آئی سی سی نہیں ٹھیک کر رہا انڈیا نہیں ٹھیک کر رہا تو اس نے ہنشیاری چلاکی سے کام لیا لیکن آپ اگر کرکٹ لورین ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی کہانی پر چیز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک دن غصے میں رہنا ہے دو دن غصے میں رہنا ہے نیکش میچ آپ نے دوبارہ دیکھنا ہ نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ آپ کوئی بھی کہانی پر چیز کرنے اور سچ تو یہی ہے کہ میچ تو وڑ گیا اور اب دوسری چیز آپ دیکھ لیں کل ایک اور بڑا اپسٹ ہو گیا ہے افغانستان نے انگلینڈ کو فرات دیا ہے تو یہ بھی پاکستان کے حق میں بہتر ہویا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر فغانستان جیز جاتا تو فلال کی پوائنٹ سیچویشن کے ساتھ سے انگلینڈ نے اوپر چلے جانا تھا اور پاکستان نے ٹاپ فور میں سے نکل جانا تھا فائف میں آ جانا تھا ٹھیک ہے تو میرل دیکھتے ہیں ابھی نیسٹ کیا ہوتا ہے